محروم جامعے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس بار زویا مرزاہد اور نگت نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے اور زویا کمیاب ہو گئی ہے اس بار عمیر کو زائرہ سے علاق کرنے میں مرزاہد نے شروع ہوئی سے زویا کے دلے دماغ میں یہ بار ڈال رکھی تھے کہ اس کی شادی عمیر سے ہوگی جس کی وجہ سے اسے پہنچا ہے بہت بڑا دچکہ اور عمیر کو اب اس کی کیرٹیگر کے طور پر رکھا جا رہا ہے مرزاہد اور مرزاہد سے کہتا ہے کہ اس میں زویا کی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں غلطی میری ہے میں نے ہی اسے بچپن سے یہ کہا تھا کہ میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کر رہا ہوں گا لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ تم میری اس بات کا مان ہی نہیں رکھو گے اور بڑے ہو کر مجھے یہ کہو گے کہ تم اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو اور مجھے مجبوراً تمہاری شادی تمہاری پسند سے کروانی پڑے گی جس کا صدمہ زویا نے اتنا لیا ہے کہ اس کے دماغ پر یہ بات حاوی ہو چکی ہے اور اب تمہیں ہی اس کا دھیان رکھنا ہوگا اگر تم اس کا دھیان نہیں رکھو گے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے زہرہ جو کہ پوری طرح سے تیار ہو کر امیر کا ساری رات انتظار کرتی رہی لیکن امیر گھر نہیں آیا کیونکہ امیر زویا کے ساتھ موجود تھا اس کی فیک رپورٹ سے کہ خاتر ہسپیٹل میں موجود تھا اور زویا نے پوری طرح سے امیر کو پاگل بنا رکھا ہے زہرہ جب کرتی ہے امیر کو فون تو زویا کہتی ہے کہ فون اٹھا لو ویسے بھی تمہاری بیوی ہے جب گھر جاؤ گے تو تمہارا ساری کھائے گی امیر زویا کی بات ٹلتے ہو کہتا ہے کہ وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے زہرہ امیر کو کہتی ہے کہ وہ میرے لیے اس قدر بری ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس نے میری جگہ لے لی ہے جب پوچھتی اپنے شوہر سے کہ تم آخر کہاں پر تھے میں تمہیں ساری ڈات کالز پر کالز اور میسیجز پر میسیجز کرتی رہی تم نے مجھے ایک بھی جواب نہیں دیا تو امیر چھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فون تو میرے پاس تھا ہی نہیں شاید نیٹورک نہیں تھا اور راستے میں میری گاڑی خراب ہوئی تھی زہرہ ہو جاتی ہے بہت پریشانہ اور اپنی ساز نصرین کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آری کہ میں نے آخر امیر سے شادی کیوں کی مجھے دو رگا تھا کہ مجھے شادی کر کے کرنے کے بعد بہت سکون ملے گا کیونکہ یہ میری محبت کی شادی تھی لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے شادی کے بعد اس طرح سے پشتانا پڑے گا امیر آتا ہے غصے میں اور کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے میرا موبائل چیک کیا ہے تم نہیں جاتی یہ ایک پرسنل چیز ہے اور میں یہ کتن برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرے زہرہ کو بھی بیعت غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری لائف میرے ساتھ اٹیچ بھی ہے اور تم نے مجھے چھوٹ کیوں بولا کہ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی جبکہ تم سائی جات زویا کے ساتھ تھے امیر کہتا ہے کہ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا دوسری طرف زویا جس نے پوری طرح سے امیر کے دل و دماغ پر قابو پا رکھا ہے اور وہ زہرہ کو پوری طرح سے گھر سے نکالنے کی کوشش میں ہے اور نسرین جس کی زہرہ کے آنے کے بعد زندگی میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی کیا زویا زہرہ کو امیر کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اگر زہرہ چلی گی تو امیر کی زندگی سے تو ایک بار پھر سے نسرین کی زندگی اسی طرح ہو جائے گی جیسے پہلی تھی تو کیا ہوگا آگے مزید جانے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل محروم